کہ جن جن شکلوں میں تم چل رہے ہو ان شکلوں میں تمہاری کامیابی نہیں ہے تمہارے حکومت کے لائن میں کامیابی نہیں تمہارے زراد کے لائن میں کامیابی نہیں تمہارے سنت اور حرفت میں کامیابی نہیں تمہارے اکثریت میں کامیابی نہیں تمہارے اس طاقت اور قوت میں کامیابی نہیں تمہارے قد و قامت میں کامیابی نہیں تمہارے فوج اور ہتھیاروں میں کامیابی نہیں تمہارے پولیس کے نظام میں کامیابی نہیں تمہارے اس ٹیکنولوجی کی چیزوں میں کامیابی نہیں تمہارے ڈیم میں کامیابی نہیں کامیابی اگر چاہتے ہو تو تم اللہ کو ساتھ لو کامیابی تمہیں ملے گی وہ اللہ اور اللہ کو ساتھ تم لے نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے رنگ میں نہ رکھے جاؤ سب سے آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک قوم قبیلے کو نہیں تمام اقوام عالم کو تمام روح زمین میں بسنے والے ہنس اور جن کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور پچھلے پہلے انبیاء نے ایک شکل کے مقابلے میں میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ اموم سابقہ میں ایک شکل کے بارے میں یہ یقین بسا ہوا تھا کہ یہ کامیابی کا عالی قریب میں یار ہے ہماری اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسی بات نہیں بلکہ مجموعے کا مجموعہ مختلف شکلوں کو کامیابی کا عالی قریب میں یار بنا کر چل رہا ہے ایک طبقہ یہ ہے کہ جس نے حکومت کے حصول کو کامیابی کا عالی قریب میں یار سمجھا ایک طبقہ وہ ہے جس نے وزارت میں پہنچنے کو کامیابی کا عالی قریب میں یار سمجھا ایک طبقہ وہ ہے جس نے زراد کے اندر خوف پڑھنے کو کامیابی کا عالی قریب میں یار سمجھا ایک طبقہ وہ ہے جو سنات اور حرفت میں آگے بڑھنے کو کامیابی کا عالی ترین مہیار سمجھ رہا ایک طبقہ وہ ہے جو علمِ حساری میں آگے سے آگے بڑھنے کو بڑے سے بڑے ٹگریوں کو آخری درجے کی ٹگریوں کو لے کر چلنے میں کامیابی کے عالی مہیار سمجھ رہا ایک طبقہ وہ ہے جو سائنس کے لائن سے آسمانوں تک چھونوں کو اور آسمانی چیزوں کے اندر پہنچنے کو کامیابی کا عالی مہیار سمجھ رہا پچھلی امتوں میں ایک چیز تھی مہیار اس امت کے اندر دنیا کے اندر پھیلے ہوئے جتنے نقشے ہیں ان تمام کو کامیابی کا مہیار سمجھ رہے ہیں تو پھر اللہ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مجموعی شکلوں کے مقابلے میں تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے اور زمین پہ پھیلے ہوئے تمام شکلوں کے مقابلے میں یہ پیغام دے کر بھیجا یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفقہو اے دنیا جہاں کے انسانوں ان نقشوں سے نکلو ان چیزوں سے نکلو اس کو کامیابی کا مہیار مت سمجھو ان نقشوں کے اندر رہتے ہوئے بھی تمہیں اپنے دل میں اللہ کو بسانا ہوگا اگر کامیابی کے عالی مہیار کو پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کو لیے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے گزرے بغیر کامیابی کے عالی قرین مہیار کو نہیں پہنچ سکتے اللہ کو لینا ہوگا دل میں اللہ کو بسانا ہوگا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہو مقالید السماوات و ما فی الارض و اللہ الذي لا الہ الا هو وئی اللہ ہے وئی اللہ ہے اتنا اس اللہ کو بولنا ہوگا ہمیں اور اللہ کی عزمت اور کبریائی کا تذکرہ اتنا کرنا ہوگا اتنا ہمیں سننا ہوگا روزانہ اس کے تذکرے سے ہمارے گھر ہمارے مساجید ہمارے ایوان ہمارے دفاتر اور ہمارے کھیتی باڑی کی جزائیں اور ہمارے مازار اور مارکی کے یہ دکانیں سب اللہ کے تذکرے سے ایسے بھڑے ہوئے ہو ہر طرف اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کے دل دماغ روح پہ اللہ اچھا جائے اللہ اچھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں لاتا چلا جائے اور اللہ کے نام کا نعرہ بلند کرتا جائے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی عظمت والے ہیں اللہ ہی شان والے ہیں اللہ ہی بزرگی والے ہیں اللہ ہی یقتہ ہے وہی عزت دینے والے ہیں وہی زلیل کرنے والے ہیں وہی حفاظت کرنے والے ہیں وہی زندگی میں دیندگی چلانے والے ہیں صحت لانے والے ہیں بیماری دور کرنے والے ہیں اللہ سب کچھ ہیں قادر المقدر ہیں ہر چیز پر ان کو کوپ قدرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رن میں رن کر اللہ کے نام کا نعرہ ہر گلی کچھے میں ہر بازار دفتر میں ہر حکومت کی جگہوں میں ہر بھائر حکومت کی جگہوں میں ہر اسکولوں اور کالیجوں میں ہر مدرسے اور مکتب میں ہر مسجد اور دھر میں اللہ کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رن میں رن کر حضور کے رن میں اپنے آپ کو رن کر آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی چال میں اپنے ڈھال میں اپنے کردار میں اپنے گفتار میں اپنے اخلاق میں اپنے عبادت میں اپنے معاملات میں اپنے معاشرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونے کے طور پر سامنے رکھیں گے اور ہر چیز کو اس کے مطابق ڈالتے چلے جائیں گے اور پھر اللہ کے نام کا نعرہ ہر گلی کچھے میں بلند کرتے چلے جائیں گے اب دل میں اللہ بسیں گے اب دل سے اللہ کا غیر نکلے گا اب کامیابی کے عالی قرین میں آگے